اسلام علیکم اور ایک بزنس والا ٹیک سے ریلیٹڈ جس پہ انشاءاللہ بہت جلد ون ملین ہونے والے ہیں تو اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہوئے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی سٹریٹیجیز ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گا کہ جن کی طرف کبھی آپ لوگوں کا دھیان ہی نہیں گیا تو اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ٹک ٹاک پہ کامیاب وائرل گروہ اور فیمس کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیں اور گھوڑ سے سنیں انشاءاللہ آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی آئی ڈی بناتے ہی پوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں اپنی پروفائل کو سیٹ ہی نہیں کرتے تو اپنی آئی ڈی بنانے کے بعد سب سے پہلے اپنی پروفائل کا نیم یوزر نیم اپنا ای میل یا اپنی ویب کا لین کا اپنے لازمی ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی پروفائل پہ ہر آنے والے کو یہ کلیرلی معلوم ہو جائے کہ آپ کی پروفائل آپ کا چینل آپ کی آئی ڈی کس چیز سے ریلیٹیڈ ہے اسے یہاں پہ کیا ملے گا کیونکہ فرسٹ ایمپریشن is last اور ان چیزوں کو سیٹ کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ ٹک ٹوک کے الگوریتم کو پورا سگنل مل جاتا ہے کہ آپ کی پروفائل آپ کا چینل کس بارے میں ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اچھا کام کرتے ہیں تو ٹک ٹوک کے الگوریتم میں آپ کی پروفائل کو اچھا رینک ملتا ہے اس لیے اپنی آئی ڈی بنانے کے بعد سب سے پہلے ان چیزوں کو ہر حال میں سیٹ کر لیں ٹک ٹوک پر وائرل ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ایک سب سے اہم چیز آپ کا اپنے لیے ایک لانگ ٹرم ایک بیسٹ نیچ سلیک کرنا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی آئی ڈی پر ملہ جلہ کونٹینٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تجربے کرتے رہتے ہیں کبھی کچھ ڈال دیا کبھی کچھ اپلوڈ کر دیا اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد رزلٹ زیرو ملتا ہے آپ کو تو آپ نے جب بھی ٹک ٹوک پر آنا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے آنا ہے کہ آپ کے پاس کونسا کونٹینٹ ہے جو آپ لوگوں کو پروائیٹ کریں گے جسے لوگ دیکھنا پسند کریں گے سننا چاہیں گے اور اپنی اس نش پر آپ کافی لمبیر سے تک کام کر سکتے ہو آپ کے پاس کونٹینٹ ہونا چاہیے جب آپ کی آئی ڈی پر ایک ہی طرح کا ایک ہی ٹائپ کا ایک ہی کیٹیگری کا کونٹینٹ اپلوڈ ہوگا تو ٹک ٹوک کے الگوریدم کو آپ کی آئی ڈی کا ایک پرابر سگنل مل جائے گا فر ایکزمپل آپ کا چینل کافی سے ریلیٹیڈ ہے تو ٹک ٹوک آپ کی ویڈیوز کو ہمیشہ انہی لوگوں کو دکھائے گا جنہیں کافی میں انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز پوری دیکھی جائیں گی آپ کو واش ٹائم ملے گا اور آپ کا چینل بہت جلد گروہ کرے گا بہت سے لوگوں کو ٹک ٹوک پہ بہت جلد وائرل ہونے کی جلدی ہوتی ہے تو وہ ہر دن تین چار پانچ آٹھ آٹھ دس آس ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں تو جب اتنی جلدی جلدی کونٹینٹ اپلوڈ کرنے کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کونٹینٹ بنایا جاتا ہے تو وہ ویلیو لیس ہوتا ہے ان کا مطلب ان کا میننگ نہیں ہوتا وہ یوسفل فائدہ مند نہیں ہوتی اور ڈیلی اتنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد بھی نتیجہ زیرو ملتا ہے تو مہربانی کیا کریں آپ دو دن میں تین دن میں چار دن میں ایک ویڈیو بنا لیں لیکن سوچ سمجھ کے ایک ویلیویبل یوسفل ویڈیو بنائیں تاکہ دیکھنے والا جب دیکھنا شروع کرے تو آپ کی ویڈیو کو مکمل واج کر کے جائے سو میننگ لیس یوز لیس بیس لیس ویڈیوز سے پانچ بہترین ویڈیوز کا ہونا بہتر ہے اور ویسے بھی جلدی کا کام شیطان کا ہے تسلی سے حوصلے سے سبر سے کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اگر آپ لوگ ٹک ٹک پہ وائرل ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کی دیکھا دیکھی میں انہی جیسی ویڈیوز بناتے ہیں فیک کونٹین بناتے ہیں تو دیکھنے والے آپ کو چند دنوں میں جج کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کا آپ پر ٹرسٹ اور آپ میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ فینش ایسا ہوتا کیوں ہے فیک کونٹینٹ کی وجہ سے آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز اور آپ کے ورڈز کاپیڈ ہوتے ہیں اس لیے آپ کا کونٹینٹ ہمیشہ ریلیٹیبل ایموشنل ایکشنیبل لوڈڈ اور ریل ہونا چاہیے دیکھنے والے کو آپ کی ویڈیو ریل میننگفل اور یوسفل لگنی چاہیے تب بھی ویور سے آپ کو واشٹم ملے گا اس کا آپ پر انٹرسٹ بنے گا اور آپ کو ویور سے ایک فالور مل جائے گا آپ میں سے بہت سے لوگ ٹک ٹک پہ بہت اچھا کونٹینٹ بناتے ہیں بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں لیکن خود اپنی اسی اچھی ویڈیو کا بیڑا گھر کر لیتے ہیں ٹیک سپیمنگ کی وجہ سے اگر سچ پوچھے تو ٹیک آپ کی ویڈیوز کی گروت میں پانچ پنسٹ سوپر کام کرتے ہی نہیں اس لیے اپنی ویڈیوز میں آپ میکسیمم دو تین یا چار ٹیکس ڈالیں وہ بھی اپنی ویڈیوز اپنے کونٹینٹ سے ریلیٹیڈ احسان ہو کہ آپ کی ویڈیو آئی فون پر بن رہی ہے اور آپ ٹیک ڈال رہے ہیں سامسنگ کے یہ سپیمنگ بھی ہے اور آپ کے چینل کی تباہی بھی واش ٹائم واش ٹائم واش ٹائم اور یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک چیز کے ذریعے ٹیک ٹوک پر اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے گرو کرنے کے لیے ہکس کا یوز کریں ہکمین آپ کی ویڈیو کے شروع میں کوئی ایسی بات ہونے چاہیے جس کو سنتے ہوئے ویور آپ کی ویڈیو کو آگے تک دیکھنا چاہے اور اپنی ویڈیو کے سینٹر میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے اور لاس سے کچھ پہلے بھی اپنے یہی کام کرنا ہے ویڈیو بنانے سے پہلے اچھی طرح سوچیں دھیان کریں غور کریں اگر آپ کی ویڈیو تیس سیکنڈ کی ہے تو پہلے پانچ سیکنڈ اس کے بعد پندرہ سولہ سیکنڈ اور اس کے بعد بائیس تیس سیکنڈ پہ آپ کے پاس آپ کی ویڈیو میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا سننے والا آپ کی ویڈیو کو مکمل واج کریں اس سے آپ کی ویڈیو مکمل واج کی جائے گی آپ کو پورا واج ٹائم ملے گا اور آپ کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا چینل ٹک ٹاک پہ گروہ کرے گا ٹک ٹاک پہ وائرل ہونا ہے تو اپنے ویڈیوز کے ساتھ انگیج ہونے کی کوشش کریں کوشش کرے اپنی ویڈیوز پر ہر آنے والے ضروری کومنٹ کا ریپلائے کرنے کی اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی ویڈیو پبلش کرنے کے بعد کچھ کومنٹ کا ریپلائے لازمی کریں اس سے ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے جب بھی ٹک ٹاک پہ ویڈیو پبلش کی جاتی ہے وہ چند لمحوں کے لئے ریویو میں جاتی ہے اور آپ کی ویور کے ساتھ انگیجمنٹ ٹک ٹک کے الگوریتم کو ایک پلس پوائنٹ پروائیڈ کرتی ہے اور دوسرا بڑا فائدہ جس ویور کو اپنے کومنٹ کا ریپلائے کیا ہے وہ آپ کے اچھے بھیور کی وجہ سے آپ کا فالور بن جاتا ہے آپ میں سے بہت سے نئے ٹک ٹکر اپنی آئیڈی کو اپنے ہی آتوں سے برباد کر لیتے ہیں کیسے جب ان کی نئے چینل پر اپنی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی جن پر ویوز کام آتے ہیں جو اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہوتی وہ خود ان کو ڈیلیٹ کر بیٹھتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں آپ کی جو ویڈیو اچھی پرفارم کر رہی ہے جو اچھا پرفارم نہیں کر رہی دونوں کو چینل پر ٹکہ رہنے دیں ان کو ڈیلیٹ ہرگز نہ کریں ٹک ٹک کے الگوریتم کا ایک فیکٹ ہے اتھارٹی جب آپ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایکاؤنٹ کے اتھارٹی ڈی ویلی ہوتی ہے اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو کوشش کرتے رہیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی ٹک ٹک پر خود کو جلد گروہ کرنے کے لیے سی ٹی اے کا یوز کریں کارڈ ٹو ایکشن اپنی ویڈیو کے سینٹر میں یا بلکل لاسٹ میں اپنے ویور کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کریں اس سے کامٹس میں اپنی ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھ لیں اپنی اسی ویڈیو کو کسی دوسری ویڈیو سے جوڑ دیں تاکہ ویور آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی پروفائل پہ آکے اس ویڈیو تک پہنچے اسے اپنی ایمیل اپنی سائٹ یا اپنے سٹور پہ لے کے جانے کی کوشش کریں کسی بھی طریقے سے سی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ویور کو اپنے دائرے میں رکھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کی کسی اور ویڈیو کو دیکھیں آپ کے کامٹس کا ریپلائے کریں یا آپ کے سٹور پہ چلا جائے کچھ لوگوں کو ٹک ٹوک پر وائرل ہونے کی جلدی ہوتی ہے وہ بینہ سوچے سمجھے اپنی آئی ڈی پر اچھا برا جیسا بھی ہے کونڈنٹ ڈالتے چلے جاتے ہیں کونڈنٹ میں تو گالیاں کھاتے ہی ہیں اور خدا نہ خواستہ جب وہ بہت زیادہ وائرل ہو جائیں تو بازار میں جائیں تو کسی کو مو دکھانا کے قابل نہیں رہتے اس لئے اچھا کونڈنٹ بنائیں عزت والا کونڈنٹ بنائیں اگر آپ وائرل ہونا چاہتے ہیں تو عزت کے ساتھ ہوں تاکہ آپ کو اس دنیا میں اور روزہ میشر شرمندگی کے سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ ٹک ٹوک پر خود کو گرو کرنا چاہتے ہیں وائرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود سب سے پہلے ٹک ٹوک کو مائنڈلیسلی یوز کرنا چھوڑ دیں اندھا دون سکرولنگ چھوڑ دیں غور اور فکر کریں اچھا کونڈنٹ بنانے والے کس محول میں ویڈیو بناتے ہیں کیسی ورڈنگ یوز کرتے ہیں کن ٹاپکس کو چوز کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کس طرح وہ سی ٹی اے کو یوز کرتے ہیں کیسے ویور کو اپنی ویڈیو پر ٹکا رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے ٹک ٹوک کے محول کو observe کریں گے تو آپ کا مائنڈ اور زیادہ clear ہوگا sharp ہوگا آپ کے مائنڈ میں نینے ideas آئیں گے اور اس طرح آپ بھی پہلے سے بہتر اور ایسا اکونڈل بنا سکیں گے جسے ٹک ٹوک کا الگوریتم پسند کرے گا اور آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی اور آپ کا چینل گرو کرے گا ٹک ٹوک پہ جلد وائرل ہونے کے لیے فیمس ہونے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی سب سے پہلے ٹک ٹوک کی سیٹنگ میں جا کے اکاؤنٹ میں جا کے اپنی پرسنل آئی ڈی کو بزنس آئی ڈی پہ سیٹ کر لیں اس سے آپ کو بہت سے ایکسرا ٹولز مل جائیں گے جیسے انالیٹکس یہاں پہ آکے غور کریں گے کونسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کس ٹائم میں آپ کی آئی ڈی پر زیادہ ویڈیوز بیٹھے ہیں اس ٹائم میں ویڈیوز کو پبلش کریں اور جو ویڈیوز جیسا کونٹنٹ آپ کا وائرل ہوا ہے ان میں آپ کی ورڈنگ کیا تھی آپ کی ویڈیو کا ماحول کیا تھا اور ان میں لوگوں نے کس طرح کے کمیٹس کیے ہیں کیسے سوال کیے ہیں کیا ریپلائے کیا ہے اس طرح آپ نے انالیٹکس سے برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ویڈیوز کو ابزارف کریں اور اس کے بعد اس سے اور زیادہ بہترین کونٹنٹ منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت جلل ٹک ٹاک پہ گروہ کر جائیں گے آپ میں سے کچھ لوگ ٹک ٹاک پہ خود کو وائرل کرنے کے لیے دوسروں کو کاپی کرتے ہیں اور وائرل بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ شورت عارضی اور فرضی ہوتی ہے وہ آپ کے اپنی پہچان نہیں بن پاتی تو ٹک ٹاک پر جب بھی آئیں کسی اور کو اپنے اندر لانے کے بجائے خود کو پیش کریں جو کچھ آپ کے پاس ہے جتنا بھی نولیج ہے وہ شیئر کریں آپ لوگوں کو کیا بتا سکتے ہیں کیا گائیڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے اپنے ایک منفرد پہچان بنے گی اور آپ لوگوں کو یاد رہیں گے کیونکہ اگر ایک اوریجنل چیز کی دس بھی کاپیز ہوں تو یاد اوریجنل کو ہی رکھا جاتا ہے اور یہ ٹک ٹک پر آپ کی کامیابی کا ایک بہت بڑا فیکٹر بھی ہے جس سے انشاءاللہ ٹک ٹک پر بہو جلد گروہ کر جائیں گے تو یہ ہیں وہ فیکٹرز جن پر کام کر کے آپ ٹک ٹک پر جلد دس جلد گروہ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ حلال رزق اور حلال عزت کمانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے گی اور ہر کام پرفیکٹ اور جلدی ہو جائے گا اس لئے اپنے ویڈیوز میں ناچ گانے سے جھوٹ بولنے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے سے ایری گری بکواس کرنے سے باز رہیں اچھا اور سچا کام کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اور ہاں ایک بات اور ٹک ٹک پر آنے سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے ٹک ٹک کے الگوریتم کو اچھی طرح سمجھ لیں اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کو دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم